گوالیر کی کرائیم برانچ پولیس نے ایک مکان میں چھاپا مار کر نکلی نوٹ چھاپنے اور کھپانے والی گینگ کو گرفتار کیا ہے پولیس نے گینگ کے دو ستسیوں کے پاس سے پچاس سو دو سو پانچ سو کے نکلی نوٹ دو لاکھ نو ہزار روپے برامت کر نوٹ چھاپنے والی کلر سکینر پرنٹر بٹر پیپر کو زبط کیا دراصل گوالیر کی کرائیم برانچ پولیس کو مکبیر کے دورا سوچنا ملی تھی کہ جنگ گین سناکشتر کے جاگرتی نگر میں ایک کرائے کا کمرہ لے کر کچھ لوگ نکلی نوٹ چھاپنے کا کام کر رہے ہیں جس کی تصویر کے لیے کی کرائیم برانچ کی ایک ٹیم رہکی کرنے کے لیے لگائی گئی تو مکبیر کے دورا بتائی گئی بات صحیح ثابت ہوئی تب ہی پولیس کی ایک ٹیم نے اس مکان پر چھاپا مار کاروائی کی جب پولیس کمرے کے اندر داخل ہوئی تو پولیس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کمرے میں نکلی نوٹ بکھرے پڑے تھے اور چھاپنے کا کام دو لوگوں کی دورا کیا جو رہا تھا جب ان سے پوشتاج کی گئی تو دونوں نے اپنے نام انسار علی گرام پاوائی جلا بھند اور دوسرا اشوک ماہور دندر ہوا جلا بھند کا رہنے والا بتایا اور اس نے کچھ ہی مہینوں پہلے ہی لکشمی گنچ کے جاگرتی نگر میں کرائے کا کمرہ لیا ہے کمرے کے اندر سے پولیس نے پچاس سو دو سو اور پانچ سو کے نکلی نوٹ قیمت دو لاک نوہزار روپے برامت کیے ہیں ساتھ ہی نوٹ چھاپنے کا سامان کلر اسکینر پرنٹر، انک بٹر پیپر سہیت ان یہ سامان ضبط کیے ہیں پولیس پوشتاج میں دو لاکھ روپی نے بتایا کہ انہوں نے حال ہی میں دو لاکھ روپے نکلی نوٹ کا ایک بندل چھاپ کر شوپور بھیجا ہے اور دوسری خیپ گناہ بھیجنے والے تھے لیکن اس سے پہلے ہی آروپی پولیس کے ہتھے چڑ گئے یہ کرائیم برانچ گولیر سب انسپیکٹر رماغ گاند اور ان کے ٹیم کو ایک انپوٹ ملا تھا کہ شہر میں ایک گینگ فیک انجین کرنسی نوٹ چپ ہوا رہے تو اس انپوٹ کو ڈیولپ کر کے کرائیم برانچ ٹی آجائی پاوار اور سب انسپیکٹر رماغ گاند ٹیم کو ڈیپیوٹ کیا تھا اور ان لوگوں نے جنگن جلا کے میں جاگردین اگر پہ ایک مکان ایڈنٹیفائی کیا وہاں سے یہ کام چل رہا تھا تو ریویوار دیرنیات وہاں پہ ریڈ کیا تھا اور دو لوگ وہاں پہ ملا اس کو راؤنڈ اپ کیا اور ان کے پوسیشن سے پچاس سو دو سو اور پانچ سو روپے گیا دو لاکھ کول ویلیو کا نکلی انڈین کرنسی ملا ہے وہاں سے جب کیا ہے اور یہ پکڑے کے دو آروپیوں کے اوپر دارہ 178, 179, 180 اور 181 نکلی انڈین کرنسی نوٹ کے سمبند بی این ایس کے دارہ ہے ان پہ ایف ای آر درج کیا ہے یہ جو پکڑے کے بیکتیوں کے انسار انہوں نے دو لاکھ کے ابھی جو بیچ پکڑا گیا ہے انکمپلیٹ ہے وہ بیچ وہ گناہ جلے میں باتنے والا تھا اور پہلے ایک دو لاکھ کے بیچ انہوں نے اشوگ نگر میں باتا ہے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے یہ پکڑے کے دو بیکتیوں کے پرسیشن سے یہ نوٹس کے علاوہ یہ پرنڈر ایک پرنڈر پرنڈنگ کے لیے جو انگ کٹنگ کا سامگری اور بٹر پیپر وہ بھی جب کیا ہے دو آروں بھی ہے ایک انسار علی ہے ایک اشوگ ماہور ہے دونوں بندج لے کر رہنے والے ہیں انسار علی ان کا مکی آدمی مانا جا رہے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر پہلے سے بھی چار ابراد پانچ ابراد درج ہے چار دو خدری کا اور ایک واہنجوری کا ابراد درج ہے اور اشوگ ماہور ان کو ہیلپ کر رہا تھا اس پہ اور کوئی انیوکتی انوالڈ ہے اور یہ کوئی انی گینگ سے انوالڈ ہے یہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں کہاں ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھے یہ سارے چیز صدی جاچ کیوش ہے یہ دونوں کو کوٹ میں پرسن کر کے پی آر پہ لے کے اور ڈیٹیل میں انویسٹیگیشن کی لے گی ابھی ایک اشوگ نگر جلے میں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ایسے انہوں نے بتایا ہے اور ڈیٹیل میں پوچھتاج پی آر لینے کے بعد کی جائے گی وہ دو مہینے پہلے مکان کرائے پہ لیا تھا اس سے بھی پوچھتاج کی جائے گی بہت پرائیما فیس ہی ان کا انوارمنٹ نہیں لگ رہا تھا یہ بہت لوگ کالیٹی کا ہے اگر آپ ایک بندل لے کے کوئی بینگ میں گیا تو پکڑا جائے گا بہت یہ ریٹیل لیول پہ اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں کوئی سبجی منڈی میں جا رہے ہیں اور یہ پیٹرول پم میں جا رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے رکم یہ ایکسٹ ہوتے ہیں ابھی تک ہمارے پاس کوئی شکایت تو نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ یہ چل رہا ہے اور نوبیڈی اس کا مطلب ہے تو یہ ریٹیل لیول پہ یہ ایڈنٹیفائی کرنا توڑا مشکل ہے بہت اگر کوئی بندل کے اندر رکھ لیا یا کوئی چھوٹے لیول پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا پہ جاننا مشکل ہے ابھی وہ جاج کی وشے پرائیما فیسی جو انہوں نے بتایا پریلیماری بوستاج میں وہ دو لاک کی ہے وہ انہوں نے اشوگر گھر ڈسٹریبیوٹ کیا بتایا یہ ابھی دو لاک سمتنگ کا ہے دو لاک نو ہزار کا ہے اتنا ایمانٹ کا کرنسی ہم نے جب کیا